مہارالہ پرتاب سکشا پریسط کے تتوہ و دھان میں ہندوہ سوریہ مہارالہ پرتاب جیندی کے اوسر پر منگلا ماتا مندر بیتی ہاتا اس تھے تو مہارالہ پرتاب سینئر سیکنڈری سکول کے پرانگھر میں ایک گوستی کا ایجن کیا گیا جس کے سمبند میں مہارالہ پرتاب سینئر سیکنڈری سکول کے پورو پردانہ چاری ایون پروہاری رام جنم سنگھ نے بتایا کہ مہارالہ پرتاب اپنے جیون میں کسٹ چہہ کر اپنا کاری کیے مکمل کی بستر کو چھوڑ کر کے گھاس پر سونے کے برتنوں کی جگہ پتل پر کھانا سویکار کیا اور اپنی دیش و سو دیش کی رکشہ کیا اس اوسر پر ویر بہادر پوروانچل وشوید دیالے جون پور کے پورو کلپتی ادھے پرتاب سینگھ دین دیالو پادیا گورو پروشد دیالے کے پورو کلپتی پروسر حریشہ رنڈ سہیت انی لوگ موجود رہے اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے مہارالہ پرتاب سکشہ پریشت کے ادھے اکشو پروفیسر یوپی سنگھ ایوام مہارالہ پرتاب سینئر سیکنڈری سکول کے پورو پردھانا چالے ایوام پربھالی رام جنرل سنگھ نے کہا موسیقی موسیقی مسئلہ بن ساملہ بن ویساً شرح اور ساملہ بن ساملہ بن ساملہ بن ساملہ بن ساملہ بن ساملہ 납 پلے موسیقی موسیقی اس کا سوستہ پک اس کا پرواری ہو کالیج کا دیکھئے یہ آج مہارا پتاب کی جائنتی ہے وہ جائنتی سمارو ہم پرتیورس مناتے ہیں آج بھی منایا جا رہا ہے چونکہ یہ بھی دیالا ہے اور مہارا پتاب سکشہ پرسط مہارا پتاب کی نام پر ہی ہے اس لئے ہر ورس نو مئی کو ہم یہ کارکہ مناتے ہیں اور سکتا ہی اس لئے ہے کہ مہارا پتاب نے کس چسا کے آدھینتہ سفکار نہیں کیا اور سونے اور پلنگ اور مخمالی گدوں کو چھڑ کے گھاس کی جمین پر گھاٹیوں میں سونا برداشت کیا پتلوں پر کھانا سفکار کیا سونے کے پرتلوں کی جگہ لیکن مہارا پتاب کی آدھینتہ سفکار نہیں کی اور یہ آدھینتہ نہ سفکار کرن کے انہوں نے اپنے دھرم اپنے سودیز کی رکشہ کیا یہ بہت بڑی چیز رہی جس کی آج جرورت محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ بھی تو مہارا پتاب سکشہ پرسط جس کے اندر گھرکھنات مندر کے پوزے مہانتھ جی کے دیکھ رہت میں چل رہی ہیں ان سبھی کا یہاں پر ایک کارکم کیا گیا سبھی دیل اپنا کارکم دن میں کیا ہوں گے یہاں پر سکشہ پرسط کے اور سے کارکم ہے اور اس کارکم کے اور سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بودی جیسا میر آنیک رجوارے پھول بطاسا اور ملائی کھانے کے نام پر مغلوں کے ادھینتا سکار کر دیئے اپنے سمیتا کو ختم کر دیئے یہ رہنہ پرسط آپ کے بچے جن کے ہاتھ کی روٹی چھین لیا بلاو نے جو سنجھ پتر لکھنے کے لئے سوچ لیا کہ میں لکھ دوں گا میرے بچے بھوک مر رہے ہیں لیکن کی پتنی یہ بھی دھیان اپنے دین آج کے دن ان کے پتنی کا بھی سمڑ کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تو ہی کائر بن کر بہری سے سندھی کرے گا تو بھلا کون بھارت کا بوزہ ماتھے پر لے گا لٹ گئے لال گوندی کے تیرے انگوامی ہو کر کتنی بیدھوائیں روتیں اپنے پریتم کو 19 جون 1576 کو جبھل دی گھاٹی دیو دھوا تھا 20,000 سینکون لکھے کے مہاراتاپ گھاٹی موتر گئے تھے 80,000 سینکون مگلوں کے ساتھیں توپے تھیں اور اس میں اپنے کو سواہ کر دی گیا رہے بزتے بزتے جدھے لیکن انہوں نے آدھینتہ سیوکار نہیں کی اور انت میں سارا پردیس جو پہلے مہارا پتاب کے پروزوں کا تھا ان کے سیما میں آگیا وہ جیت لیے سارے سیوٹے تب مجھے